السلام و السلام و اللہ خاطم الامریاء والمسلین و علیہ و سہبیہ ازمائید رب اشرا لیه صدری و اسم لیه عوضی واحداً و قدتاً من الیسانی افقا ہو قولی محسوم حاضرین اللہ کا فضل احسان ہے اللہ تعالی نے ہمیں آج یہاں مل بیٹھنے کا موقع انعیت فرمایا ہے یہ آپ کی مجلس مسلسل حتہ واری مجلس ہے اسے قبل ہم عقیدے کے سسلے میں اس مجلس کے اندر دو کتابیں عصب سلیسہ اور پتاب التوحیل کا درس دے چکے ہیں اور آج سے اپنے سسلے کا آغاز دو رہا ہے جو نماز سے مطالف ہے قبل اس کے کی اس درس کا آغاز ہو جو آپ حضرات سے التماس ہے کہ درس کے دوران خاموشی کے ساتھ آپ حضرات درس سنیے جہاں کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور پھر درس کے اختتام پر سوالات کا آغاز کیجئے درس کے دوران سوالات مت کیجئے کیونکہ سوال پر سوال شروع ہوتا ہے اور پھر موضوع رہ جاتا ہے اور بات دوسری طرف نکل جاتی ہے اور سوالات درس سے متعلق سوالات جو کیے جائیں وہ درس سے متعلق ہوں لیکن درس کے آخر میں درس کے آخر میں سوالات کیجئے درس ختم ہو گیا جن کو جلدی ہو بھی ہو جا سکتے ہیں جن کو سوالات سے استفادہ کرنا ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے متعلقہ سوال ختم ہونے کے بعد پھر اگر کسی کو غیر متعلقہ درس سوال کرنا ہے تو وہ کریں لیکن اولاً ان سوالات کو ترجیح دی جائے جو سوالات درس سے متعلق ہیں اور اس کے بعد غیر متعلق سوالات آخر میں ہمارے جز محل کو سوال کرنا وہ آخر میں کر سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی درس کے دوران سوالات نہ کیجئے سوالات پیدا ہوں تو اس کو آپ فوراں نوٹ کر لیجئے اور درس کے بعد پھر سوالات کا حض دیجئے پتر ماظرین ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کے اہم تلین رکن سلالات جس کو نماز کہا جاتا ہے نماز سے متعلق نماز کا موضوع انتہائی وسیع ہے لہذا ہم یہاں اس فترے میں نماز سے متعلق جو موضوع شروعنا چاہتے ہیں وہ کیفیت سلالات نماز کی کیفیت تکبیر سے لے کر تسلیم تک تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرنے تک نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی یہ ہم پڑھنے کی اس دفعے میں کوشش کریں اور یہ بھی واضح رہے کہ میرے بھائیوں کوئی بھی عبادت کے لئے شرط یہ ہے دو بنیادی شرطیں ایک تو اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سننے کہ ہمارا وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو اس عمل میں کسی اور کو شریک نہ کریں توحید کو قائم رکھیں اور دوسرے یہ تھی وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جہاں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک کے اندر عقیب السلاة کہ کر کے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے محیم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کر وہ نماز سیکھے جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو نماز رسول اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اس درس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ صحیح احادیث سروش کریں گے ایک بھی انشاءاللہ ضائف حدیث آپ کے سامنے نہیں آئے گی جتنی حدیث ہیں اس میں پیش کی جائیں گی سب قابلِ حجر صحیح اور حسن درجی کی آحادیثوں بھی اس کی روشنے میں ہم قیفیتِ صلاح نماز کی قیفیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اپنے قول اور فحل سے بیانی گے اور تمام صلف صالحین کی یہی وسیعت ہے تمام صلف صالحین کی تمام عممہ کی یہی وسیعت ہے ادھا صحح الحدیث ہو وہاں مذہبی صحیح حدیث جب آ جائے تو وہی میرا مذہب وہی میرا مسئلہ انشاءاللہ صحیح حدیث کے روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیفیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے رہا دوسرے نماز کی تفصیلات اور مسائل تو اس میں ہم فی الحال ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ اس کورس کے ختم ہونے جواد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اگر لوگوں کے رغبت رہی تو پھر دوسرے مسائل جو ہے تفصیلی مسائل جو نماز کے اس کو چڑھا جائے گا تو یہاں پر اس نساب کے لیے درس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا جس کا نام ہے نماز نبوی جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمن یہ پاکستان کے اس قرم ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب ان کی ترطیب دی ہوئی یہ کتاب ہے اور پاکستان ہی کے ایک عظیم عالمِ حدیث حافظ زبیر علی الزیی حفظ اللہ نے اس کی تفعہ حدیث کی تفریق کی ہے اور اس کی تحقیق پیش کی ہے اور اسی طرح حافظ صلاح ہوتی ہے اس صبح اور عبد السمد رفیقی جو ہے حفظ اللہ جو پاکستان کے چھوٹی کے علماء میں سے ہیں ان لوگوں نے اس پر مدرسانی کی ہے اس کی تفریح کی ہے اور پھر تحقیقات اور تفریحات کے بعد درس سلام نے اس کتاب کو شائع کیا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ہمارے خیال سے ایک سو ستہکتر ہوگا ہماری نشطے میں ہے ایک سو ستہکتر ہو دیا نماز نبی تکبیر اولہ سے سلام تک نماز نبی تکبیر اولہ سے ایک سو انچہ آپ کی میں ایک سو انچہ ساکتے نشطے میں ہے منتری نائن منتری نائن آپ میں ہے ہمارے میں جو ہے ایک سو ستہکتر آپ میں کھول لیجے اس سفرے کو اور اسی حصے کو ہم پڑھیں اسی حصے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ کل چیپٹر کے نام بتا چیپٹر نماز نبی تکبیر اولہ سے سلام تکبیر اولہ سے 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 سلام تکبیر اولہ سے تکبیر اولہ سے سلام تکبیر اولہ سے تکبیر اولہ سے تکبیر اولہ سے سلام تکبیر اولہ سے سلام اس طرح یہاں ہے اس طرح یہاں ہے یہ موضوع ہے اس طرح وہاں نے پیش کیا ہے کہ وہاں نے پیش کیا ہے وہاں نے تطریب سے ہیں پہلے وضع ہے وہاں نے کہفیت کے لئے باپ باد ہے وہاں نے بہرحال ہاں تو یہاں پر جو ہے یہ حصہ جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے جیسے واضح ہوا کہ ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کام سے مطابق ہے سلو کما رائے تم مونی وصلی بخاری کے رواہے دے سلو کما رائے تم مونی وصلی تم اس ترے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور جیسے ترے حج کے بارے میں کہا خوزو انی مناسکتوں تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو تو ہر عبادت کس کے طریقے پر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہاں پر مصنف نے سب سے پہلے جو عنوان قائم کیا ہے اور ایک طویل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیتِ صلاة کے سلسلے میں یہاں پیش کی ہے جو ابو دعوت ترمیدی اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی صحیح حدیث ہے اور ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی انہوں نے جارہ صحابے اکرام رضی اللہ عنہ کی شہادت یہاں سے آغاز کیا ہے یعنی اس قیفیت پر جارہ صحابیوں نے شہادت اور جواہی تھی فرماتے ہیں روایت سنیے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے سیدنا ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نماز جانتا ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دس صحابہ کے سامنے کہا تمہیں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ اور قیفیت مجھے آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تیسے صحابہ نے ان کی اس بات پر کہا بھی تیسے تمہیں زیادہ معلوم ہیں نہ تم نہ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ آتے رہے ہو اور نہ ہم سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہاں واقعی صورت حال تو یہی ہے یہ سنتر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کافر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرنے صحابہ نے کہا چیت ہے آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت سلام نماز کا طریقہ تو بیان کرو دیکھیں سیدنا ابو حمد رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے نماز کے لئے جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے پھر تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے اللہ اکبر تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر جو نماز کی ہے نماز کے آغاز میں جو تقبیر کہی جاتی ہے اس تقبیر کا نام کیا ہے تقبیر تحریمہ کیوں اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو حلال ہیں حقیقت میں مباہ ہیں جائز ہیں اس تقبیر کے بعد وہ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں اس کو تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے بنیسی سے نماز کا آغاز پھر قرآن پڑھتے پھر رکو کے لیے تقبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے پھر رکو کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تو قیام بتایا قیلت بتایا اور اس کے بعد پھر رکو کے لیے جھگتے تو رفیدین دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے پھر تقبیر تحریمہ کہتے پھر قرآن پڑتے پھر رکو کے لیے تقبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے پھر رکو کرتے اور اپنے ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہیں یعنی رکو کے اندر دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھتے ہیں پھر رکو کے دوران کمر سیدھی رکھتے ہیں سیدھی کرتے ہیں کمر جو ہے کلکل سیدھی ہوتی پس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے سر نہ مجھا ہوتا ہے بلکہ سر اور پیٹ کا لیبل برابر رکھتے ہیں سر اور پیٹ کا لیبل برابر رکھتے ہیں نہ چھکا ہوا ہوتا سر اور نہ اٹھا ہوا ہوتا پیٹھ اور سر ہموار رکھتے اور پھر اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ علی من عمیدہ سمی اللہ علی من عمیدہ کیا منا ہے سمی اللہ علی من عمیدہ کا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی اس نے تائم پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے سمی اللہ علی من عمیدہ کہتے ہیں اور دونوں ہاتھ پھر اٹھاتے یعنی رفیدین کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں اپنے کندوں کے برابر کرتے اور قومے میں اتمنیان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر رکو سے اٹھتے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے پس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور سجدے میں نہ تو ران پر ہاتھ ٹھیکتے اور نہ زمین پر ہاتھ ٹھیکتے کونی جو ہے نہ ران پر ٹیکتے تھے اور نہ زمین پر ٹیکتے تھے نہ پہلو سے لگائے رکھتے تھے پہلو سے جدہ رکھتے تھے ران سے بھی جدہ رکھتے اور زمین سے بھی جدہ رکھتے صرف ہتھیلی ہتھیلی زمین پر ہوتی تھی اور کونی زمین سے اٹھی رہتی تھی ران سے بھی الگ اور پہلو سے بھی کون سے لوگ کیا کرتے ہیں یا تو سے چپکائے رہتے ہیں یا ران پر ٹیگ لیتے ہیں یا زمین پر بچھا دیتے ہیں نہیں زمین پر فرما رہے ہیں کہ اتھیلی رکھتے ہیں اتھیلی مولیوں کو کبلا رکھ کر کے اور اس کو بند نہیں کریں گے کھلی رہیں گے کبلا رکھ کر کے رکھیں گے اور کوہنی زمین سے اٹھی رہے گی پہلو سے بھی الگ اور ران سے بھی الگ کہتے ہیں کہ پہلو ہاتھ بھی نبازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے پاؤں کی انگلیاں کھولتے اس طرح کی انگلیوں کے سر کبلا رکھ ہوتے انگلیوں کو کبلا رکھ کر قدم زمین پر انگلیوں کو کبلا رکھ کر کے رکھتے پھر اپنا سر سہدے سے اٹھاتے اور اپنا بایا پاؤں موڑتے سہدے سے سر اٹھاتے اپنا بایا پاؤں موڑ کر بشا لیتے پھر اس پر بیٹھتے بایا پایا اس پر بیٹھتے اس پر بشا تے قدم کو بشا تے یہ ایک طرح کا پہنے اور کرنی پہن دلявر ہے بیٹھتے ہیں بایاں کہتے ہیں لفٹ کو اور دایاں کہتے ہیں رائٹ کو بایاں لفٹ اور دایاں رائٹ وہ سے لوگ دایاں بایاں نہیں اُلٹا سیدھا سمجھتے ہیں وہ سے لوگ اُلٹا سیدھا کہتے ہیں اصل اردو ہے دایاں اور بایاں بایاں لفٹ کو کہتے ہیں اور دایاں رائٹ کو کہتے ہیں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے پھر اس پر بیٹھتے ہیں سجدے سے اٹھنے کے بعد جب قادہ کرتے تو دائیں قدم بشا کر اسی پر بیٹھ جاتی تھی اسی کے اوپر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کی حردی اپنی جگہ پر آ جاتی اور دائیں قدم کیا ہوتا تھا دائیں قدم اس کو کھڑا رکھتے اس کو کھڑا رکھتے ہو لیا تو بیار رکھتے ہر حردی اپنی جگہ پر اتمنان سے بیٹھ جاتے ہر حردی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی بڑے اتمنان سے جلسے میں بیٹھتے پھر دوسرا سجدہ کرتے پھر اللہ حق پر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایا پام موڑتے پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کی حردی اپنے چھکانے پر آ جاتی یعنی دوسرے سجدے کے بعد بھی سیدھے بیٹھ جاتے دوسرے سجدے کے بعد بھی سیدھے بیٹھتے تھے اور پھر اٹھتے تھے پھر دوسرے رکعت کے لیے اٹھتے تھے یعنی اتمنان سے جلسے استرحاد میں بیٹھتے تھے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے یعنی یہ سی پہلی رکعت پڑی ویسے دوسری رکعت اسی اتمنان کے ساتھ پڑھتے تھے پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھائے تیسی رکعت کے لئے پڑے ہوتے ہیں دو رکعت کے بعد جب تیسی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ کہتے ہوئے رفیدین کرتے کندوں تک جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولہ کے وقت کیا تھا تکبیر اولہ کے وقت کرتے تھے ایسے تیسی رکعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہوئے رفیدین کرتے پھر اسی طرح اپنے باقی نماز نہیں کرتے یہاں تک کی جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہود درود اور دعا پڑھ کر سلام دیتے ہیں یعنی آخری تشہود میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنا بایا پاں دائیں پڑھلی کے نیچے سے باہر نکالتے ہیں کیا مطلب یہ جو ہے لفٹ قدم جو ہے یہ یہ پڑھلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس حصے کو اردو میں پڑھلی کہا ہے عربی میں ساکھ عربی میں اس کو ساکھ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو پڑھلی کہا جاتا ہے یہ گھڑنے سے لے کر یہ قدم تک کا یہ حصہ جو ہے یہ پڑھلی کہلاتا ہے یہ پورا چاہ یہ جو ہے پڑھلی ہے تو کہتے ہیں کہ رائٹ پڑھلی کے نیچے لفٹ جو ہے یا پدم جو ہے کر لیتے تھے یعنی پہلے اور قادے میں تو اس طرح بیٹھتے تھے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں چاہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان کا قادہ ہو چاہے وہ درمیان کا قادہ ہو پہلا تشعود ہو یا دونوں سجدوں کے درمیان پہ بیٹھنا ہو ان دونوں میں کیا کرتے تھے یہ بایاں قدم جو ہے بچھا کر اس پر آپ بیٹھ جاتے تھے اور دایاں قدم جو ہے اگلیوں کو کبلہ رکھ کر کے کھڑا رکھتے تھے رائٹ کو کھڑا رکھتے تھے اگلیوں کو کبلہ رکھ کر کے اور لفٹ قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتی یہ کیفیت ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی یہ کیفیت تھے بیٹھنے کی بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں قدم کو کھڑا کر لیں دائیں قدم آپ کھڑا رکھتے تھے بائیں قدم یہ کیفیت تھی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی اور دونوں اور پہلے پادے پادے اولہ یا تشہود اول جیسے کہتے ہیں تشہود اول میں پہلے تشہود بیٹھنے کی کیفیت جب آخری تشہود ہوتا تو آخری تشہود میں بجائے قدم پر بیٹھنے کے زمین پڑا بیٹھتے تھے زمین پر بیٹھتے تھے اور اس قدم کو اس پڑلی کے نیچے کر لیتے تھے اور اس قدم کو اپنے اسی حالت پر رکھتے تھے دائیں قدم یہ کھڑا رہے گا اولیاں تبلہ رکھ رہیں گی اور بائیں قدم اس پڑلی کے نیچے ہوگا اور یہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں اس طرح میں تورخ تورخ اس کو کہا جاتا ہے تورخ بیٹھنے کی خیشت کو کہتے ہیں تورخ یعنی زمین پر برکھ رکھ کر کے جائے بیٹھ تو وہی ہم پر بتلا رہے ہیں حضرت حمد شاہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پڑلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور پائیں جانے کولے پر بیٹھتے یہ کولا کہتی اس کولے کو زمین پر رکھ کر آپ بیٹھ جاتے تھے یہ سنکا پھر سلام پھر سلام پھر تشغل سے فارغ ہو کر پھر سلام پھر یہ سنکر ان صحابے اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو حمید سائدین تو نے سچ کہا تو نے جو کفیر بتائی یہ سچ کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ اسی طرح نماز پڑھا کر دی تو دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سائدین رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ قیفیت نماز کی رسول پاک صلی اللہ کی بیان کی اور ان دسوں صحابہ نے یہ خاتر نبی کے بات کہا امیدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بات کا واقعہ ہے اور ان دسوں صحابہ نے ان کی اس بیان کردہ کہی اس کی تصدیب کی کہ آپ سچ کہے رہے ہیں یہ پہلی حدیث جو یہاں پر مصنف نے پیش کی ہے تاکہ اس سے جو ہے ایک سرسری نظر ہماری بیٹھنے اٹھنے پر قوم اور قادے کی کیفیت پر پڑ جائے اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے اٹھنے کی 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 تھی تو یہاں پر جو چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ خفظ و رفا پر تکبیر کا احتمام اور رکو سے اٹھتے ہوئے سبی اللہ حرمان حمدہ کا احتمام اور اسی طریقے سے جو ہے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکا کے لئے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول رفا دین کرتے تھی ان چار اوقات تکبیر تحریمہ کے وقت رکو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکا کے لئے کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے چار مقامات تکر یہاں اس حدیث کے اندر رفا دین کندھوں کے برابر اپنا ہتھیلی اٹھا تھی لیکن کندھوں کے برابر اٹھانے میں دن یہ ہتھیلی جو ہے کبلہ روح ہونی چاہیے اگلیاں تھڑی ہوں ہتھیلی کبلہ روح ہو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں یہ نہیں یہ غلط ہے کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بلکل کندھے کے برابر ہونا چاہیے جس طرح ہو کہ ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں اگلیاں اور کان کے مقابل میں ہونا چاہیے یہ کیفیت ہے ہتھیلی تبلہ کی طرف کچھ لوگ ایسے اُڑھاتے ہیں یہ غلط ہے دعا کے لیے نہیں یہ ہے اور اس اگلیوں کی کیفیت آدھی نارمل ہونا چاہیے نہ اسے پھیلانا چاہیے نہ اسے سمیٹھ چاہیے حاج پھلا ہوا ہو اگلیا نارمل حالت ہوا اور اسی طریقے سے بیٹھنے کی کیفیت بھی یہاں واضح ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی جو ہے پوری نماز میں جو آپ بیٹھتے تھے تو left قدم کو بیشا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے اور right کو کھڑا رکھتے right قدم کو رکھتے تھے اگلیاں قبلہ رکھ ہوتی تھی اور بائیں قدم کو بیشا کر اس پر بیٹھ رکھتے تھے right کو کھڑا رکھتے رکھتے رائد قدم کو لیکن جو آخری قادر میں زمین پر بیٹھتے تھے اور left right اپنی حالت میں ہوتی جیسے پہلے قادر میں تھا سجدوں کے درمیان جیسے بہر دیتے اسی طرح آدھ کی رہتی تھی اور اس پہر کی لیکن بائیں پہر دائیں پڑھلی کے نیچے کر لیتے یہ قیفیت تھی جو ہے اس حدیث پاک سے اس قیفیت کو ہمیں پتا رکھتا اور یہ پتا لگا کہ رکو میں سر اور رکو میں دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر بہت سے لوگ پڑھلی پکڑے رہتے ہیں بہت سے لوگ ہاتھ پڑھلی پر رکھتے ہیں غلط ہے یہ ہاتھ دونوں گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں سے اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ہاتھ بلکل سیدھا رکھیں ہاتھ میں لوسپن نہیں رہے بلکل ہاتھ سیدھا رہے گا تب ہاتھ سے دی رہی ہاتھ کی کیفیت ایسے کر لیتے ہیں اسے پیٹ چلی ہوگا پیٹ اور سر کو سیدھا رکھنا ہے تو اس کے لئے کیفیت یہ ہے کہ بسگتی کے ساتھ گھٹنا پکڑیں اور ہسیلی کو بلکل ٹائٹ رکھیں ہاتھ کو بلکل ٹائٹ رکھیں گے تب پیٹ کا لیبل صحیح ہوگا اگر ہاتھ کو ٹائٹ نہیں رکھیں گے تو پیٹ کا لیبل صحیح نہیں رکھیں پیٹ کا لیبل رکھو میں صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ جو ہے آپ گھٹنے کو بسگتی سے پڑیں اور اس کو بلکل ٹائٹ رکھیں اس کو لوس پڑنا رہا ہے اس کو بگل سے نہ دمائیں بگل سے دمائیں تو کیفیت رکھو کی صحیح نہیں سمجھ پاتا ہی کیفیت کا تصصیل سے ذکر رکھتے ہی کیسے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا پہلی چیز یہاں جو مسلم نے ذکر کی ہے پی یہ دوائے ابو دعوت کرمزی اور صحیح نے ہی ہی کتاب میں پوری حوالے احدیث نمبر اور باگ کا نام وغیرہ سمجھ ہو اور یہ یہ معلومہ جیسے بہت سے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں انہیں پہلے رفیدین کرتے تھے بعد میں رفیدین منصوب ہو گیا یہاں ابھی توفات کے بعد کا معاملہ ہے دس صحابہ کی شہادت موجود ہے دس صحابیوں کے درمیان گیرہ میں صحابی بیان کر رہے ہیں اور دس صحابی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اگر رفیدین منصوب ہو گیا ہوتا تو یہ دس صحابہ ٹوکتے کہ بھائی یہ پہلے تھاب نہیں اس کے بعد مسلمین نے تفسیل ذکر کیا اس کا نماز کی نیت پہلی چیز پہلی چیز سب سے بنیادی چیز ہر عمل کے لئے کیا ہے اس عمل کی نیت نیت یہ اہم ترین چیز ہے بخار اور مسلم کے حدیث ہے اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالْنِيَا عَمَلُونَ کَا دَعُمَدَا نیت یہ متفق علی روایت متفق علی حدیث کس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو ایسی حدیث کیا کہتے ہیں متفق علی متفق علی روایت یعنی جس کو بخاری نے بھی اپنے صحیح کے اندر روایت کی ہو اور امام مسلم نے بھی اپنے صحیح کے اندر روایت کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو حدیث ہو اس حدیث کیا کہتے ہیں متفق علی متفق علی حدیث بخاری مسلم کا نام لینے کی ضرور نہیں ہوتی جائیت متفق علی روایت ہے یہ اسطلاح حدیث نیتوں پر ہے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث سب سے پہلی حدیث یہ ہے انم العامل بن نیات کی حدیث کی عملوں کا دار نیتوں پر ہے مسلم کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز عامل میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں خلوص نیت کر لیا کریں اپنی نیت کو اللہ کے لیے حال کریں کی عمل ہم اللہ کے لیے کی پہلے ہماری نیت کی اور نہ ہو دکھا ریا نمود دوسرے سے تعریف لینا یہ سب نہ ہو بلکہ ہماری نیت صرف اللہ کو خوش کرنا اللہ کو راضی کرنا ہو اس عمل کے ذری کہتے ہیں خلوص نیت کر لیا کریں کیونکہ جیسی نیت ہوگی وہ ایسا ہی فل ملے گا پھر مسلم نے یہاں حدیث ذکر کی ہے بخاری کی صحیح مسلم میں روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ذکر کی ہے رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صحیح نے فرمایا ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لائے گئے اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہ دیا گیا تجھے تیرا سلام مل گیا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر مو کے پر گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی طرح ایک عالم جس نے شہرت کی نیئے سے پڑھا اور پڑھایا تھا اللہ کے حضور پیش کر جہنم میں جھنگ دیا جائے پھر ایک شہرت کی غرض سے صفاوت کرنے والی مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا کہ وہ ریعہ اور عمود تھا عمل میں اس لئے اتنے بڑے عامال ان کے کسی کام نہ ہے تو اخلاص نیئت یہاں عمل میں ضروری ہے تو نماز میں سب سے پہلے نیئت کی اصلاح ضروری ایک اپنی نیت اللہ کے لئے خالص کر اور جو ہے وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لئے طہارت یعنی وضو کرنے لگا اور پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں جس اپنے اللہ کی خشمدی کے لئے اس کا حکم بجال آتا ہوں تو نیت کی ضروری چیز نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لئے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دل کا عمل ہے یہ زبان کا عمل نہیں نیت کی جگہ دل ہے نیت کی جگہ زبان نہیں اور نیت کا زبان سے عجاء کرنا رسول اللہ صلی اللہ کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے تابد نہیں تو نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہے اس لئے دل میں نیت کر ہے زبان سے اس کا تعلق نہیں زبان سے تعلق آف ہزار مرتبہ زبان سے کہنیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض رو واسط اللہ کے پیچھے اس امام کے ممہرہ کعبہ شریف کے اوپر اس زمین کے نیچے اس آسمان کے تو کتنا بھی کہیں کتنی بھی تائین کریں تک سے شہر اور علاقہ سب تائین کر دیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر دل میں دل خالی ہے تو اس زبان کی اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اصل اعتبار کس کا ہے دل کے قصد اور ارادے اور عظم دل کے قصد اور ارادے اور عظم کا اسی کو نیت کہا جاتا ہے نیت ضرور اب نیت میں دو چیزیں یہاں واضح ہوں جائیں ایک تو نیت ہے کہ یہ عمل خالص اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے اس لئے علماء عقیدہ توحید جب عقیدے کی کتابوں میں نیت سے بعض کرتے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت تو اللہ کے لئے خاص کر دینا ہوں اخلاص اخلاص نیت اور ایک ہے نیت فقہہ کی اسطلاح میں فقہہ جب نیت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مقصود عبادت کی تعین عبادت کی تعین ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا یا اور اس کے خوشنودی پیش نظر ہو کسی طرح کا ریا اور نمود ہمارے میت کے اندر اس کا گزرنا ہو اور دوسرے یہ کہ اس عبادت کی تعین ہونی چاہیے کہ ہم کون سی عبادت کرنے جا رہے ہیں فضل پڑھنے جا رہے ہیں یا سنت پڑھنے جا رہے ہیں زور پڑھنے جا رہے ہیں آسر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ تعین دل کے اندر ہونی دو چیزیں ہوگی نہیں ایک تو اس کو اللہ کے لیے خاص کرنا اور دوسرے اس عبادت کو متعیر ہونا کہ کون سی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں تو دل میں یہ چیز انسام کے ہونی چاہے گی اگر یہ چیز نہیں دل میں ایسے چلے گئے کچھ پتا نہیں کھڑے ہوگئے نماز پڑھنے پتا نہیں زور پڑھ رہے ہیں کیسر پڑھ رہے ہیں مغرب پڑھ رہے ہیں کیسر پڑھ رہے ہیں فرض ہے یا سنت ہے کچھ بتا نہیں نماز میں کھڑے ہیں یا بازار میں کھڑے ہیں بتا ایسا تو پھر ایسے عبادت کا اعتبار انما العامالو بالنیاد وانما لکل مرحم مانو جو نیت کی ہے ویسا ہی سمرہ ملے گا ویسا ہی فل ملے گا جیسے نیت ہوگی ویسے برکت ہوگی انما العامالو بالنیاد عمل کا دار و مدار نیت کریں اور نیت کی جگہ دل ہے نہ تو اللہ رسول یہ خدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ زہر کی نیت اس طرح نماز کی نیت اس روز کی نیت اس طرح حج کی نیت اس طرح زکاة کی نیت اس طرح یہ خدیث رسول پات نہ صحیح نہ صحیح اور اس طرح صحاب اکرام میں سے کسی صحاب سے نیت کے الفاظ مذکور نہیں کسی امام سے نیت کے الفاظ مذکور نہیں کسی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ نیت زبان سے کی جائے کیونکہ نیت کا تعلق زبان سے ہے نیت کا تعلق زبان سے ہے تو نہ تو رسول پاک صلی اللہ نے بتایا نہ صحاب نے بتایا لیکن آج اس پر جو ہمارا عمل ہے بڑے احتمام کیسا اور کچھ نہیں آگ صورت نہیں آگ ہے نیت ترے یاد کرائی جائے صورت افاجہ نہیں صحیح پڑنا آتا صورت نہیں آگ دعائیں نہیں آگ لیکن نیت ضرور یاد کرائی جات ہے بلکہ ایدین وغیرہ میں نیت سکھاتے ایسے نیت تروں جس کو نیت نہ معلوم ہو وہ کہتے جو نیت امام کی وہ نیت ہماری تو نیت جو ہے دل کی چیز ہے دل میں نیت ہونی چاہیے دل کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں کس زبان میں نیت کر کیون الفاظ دل کی کوئی الفاظ نہیں ہوتے نہ الفاظ کی ضرورت ہے نہ زبان کی ضرورت ہے دل کے قصد اور ارادے کا نیت ہے دل میں قصد اور ارادہ ہونی چاہیے ہم نے مات پڑھنے جا رہے ہیں زہر پڑھنے جا رہے ہیں اثر پڑھنے جا رہے ہیں مغرب پڑھ 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 فرض پڑھ جا رہے ہیں کہ سنت پڑھ 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 دل میں قصد ارادہ ہونا چاہیے اور بنیادی چیز تھی وہ اللہ کی نظار اور اس پہ خوشنودی مطلوب اس ذات کے ساتھ امام مستانی رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ آپ کے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ وآلہم نے اور ناہی اس امت کے صلف اور عیمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی ہے کسی نے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے نہ خلفاء راشدین نے نہ صحابہ نے نہ عیمہ دین نے کسی نے الفاظ سے نیت نہیں دی عبادات میں مثلا وضو غز نماز روزہ زکاة وغیرہ میں جو نیت واجب ہے بے اتفاق تمام عین میں مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل اس کی جگہ نیت واجب ہے ضروری ہے ہوگی لیکن نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے اس لئے نیت دل ہی میں کرنی چاہے نیت دل میں کرنی چاہے دل کے قصد اور اراد کا نام حافظ نے قیم رحم اللہ اسے بدعت کہتے یہ بدعت زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے اور بدعت ہر عمل جو اللہ کیا جائے جس عمل کو دین سمجھا جائے اور اس کا ثبوت کتاب سنت اور عمل صحابہ سے نہ ہو وہ عمل کیا ہوگا بدعت جس کو نیکی سمجھ کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو نہ صحابہ کے عمل سے ہو ویسے عمل کو کیا جاتا ہے بدعت اس لئے حافظ میں قیم رحم اللہ زاد المعاد میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے بدعت یہاں پر عاشیہ میں عاشیہ والوں نے لکھتا ہے تقصیل سے پڑھ لیجئے گا اس کو یہ عقل کے خلاب بھی ہے نقل کے خلاب بھی ہے اور یہ لغت کے بھی خلاب زبان اور یہ لغت عربی زبان میں خلاب ہے عربی زبان میں نیت کہتے ہیں دل کے خصد اور یراکی دل کے خصد اور عدو کوئی نیت کہتا ہے زبان سے عدا کرنے کوئی نیت نہیں کہتے ہیں اس کے بعد جو سرم ہو گئے آج اسی پر بات بس کی جاتی ہے انشاءاللہ اللہ اب کسی کے پاس بھی سوال ہے اس موضوع کے تحت سو وہ سوال کر سو ہر مرد کے نماز میں قیفیت میں کوئی بتائیں مرد اور خواہ تین میں کوئی فرق ہاں ہاں چیزیں ہو ہاں سواللہ کریں ہاں رگا رگا رگی رگا 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 وہ رگا 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 آقا رگا اگر نیت میں آپ کو زہر اثر مغرب ایشا اس کی بتائین مسافر ہے مسافر کی نیت فصل کر رہے تھے فصل دل میں دل میں دل میں کہہ سکتے ہجاب اور اثر دل میں ارادہ 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 کوئی زبان نہیں دل کی کوئی زبان نہیں سکتے ہوں سکتے ہوں سکتے ہوں شیخ صاحب نیت میں یہ ہے کہ مستان کے مغرب کی نماز چھوڑ گئے عشاء کے وقت چلے گئے عشاء کے وقت یاد آئے کہ مغرب کی نماز دے تو اس وقت نیت کیا ہوگی عشاء کا نیت لے لیے ہاں سکتے لیے اور Wait to see تو تو ا셔야 кур clیب کی زبان نہیں عشاء کی نیت جس نیت سے آپ نماز میں فڑے ہوگئے ہیں اس نیت سے اس نماز کو مکمل دی تو مغرب پ Politice لے اس کے مغرب پوری چھوڑ با vie نیت کو بدلنا نہیں چھوڑ نیت کو بدلنا نہیں چھوڑ نیت کو بدلنا نہیں چھوڑ با 여�เร sued نیت کو بدلنا چھوڑ اتصال لند� کسان nّ احسار موسیقی 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 یہ ضروری نہیں مکماز کی ترتیب سے پڑھنا یہ افضل جو چھوٹی ہے اس کو ترتیب سے پڑھنا جو پہلے اس کو پہلے پڑھیں جو بات میں ہے اس کو بات میں پڑھیں افضل اور بہتر سمجھے لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا آپ اثر کی نین سے کڑے ہو گئے بعد میں زور پڑھ لیں مصافر مسجد میں پہنچا اور نماز پڑھنے والے مقیم ہیں مقیم یمام نماز پڑھا رہا ہے مصافر مسجد میں پہنچا تو اس کو کیا کرنا ہوگا وہ ان کے ساتھ کنی نماز پڑھیں وہ امام کے طابع ہوگا اور وہ کنی نماز ان کے ساتھ ہوں گے اس کے نماز پڑھیں گے روز کی جبنیس کا حرم ہے آپ آدھر کبھی دستر پڑھیں گے جا جماز کے دانسان ہے مصافر مسجد میں پڑھیں گے